یعنی اب گوھر خان صاحب خود جائیں گے میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ٹکٹس کے انانسمنٹ اس کے بعد ہوگی یہ کب تک میٹنگ متوقع ہے آپ بھی گفت کو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے فوری طور پر کریں مطلب ہے آج بھی ہو سکتا ہے کل بھی ہو سکتا ہے پرسن بھی ہو سکتا ہے بٹناٹ مور دن ہم کہہ سکتے ہیں دو تین دنوں میں اس لیے کہ یہ ٹائم باؤنڈ میٹر ہے فارمر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ستائیس سال جو اس کے چیئرمن رہے وہ لیڈر ہیں آج پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے اور گوھر علی خان صاحب نے اور ان کی نومینیٹڈ جو ہم پینل ہیں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کنسرڈ کرنا ہے جو کہ سیون انڈر سے زیادہ لوگ ہیں اب سات سو افراد کی ٹکٹس کے لیے اب یہ حالت ہے کہ ہم ایک کاغذ کا ٹکڑا اندر نہیں لے کے جا سکتے وہ ہم سے واپس لے لیتے اور اگر کوئی فائل بھی لے کے جائے جو کیسز کے لیے وہ بھی پتہ نہیں کتنے دنوں بعد واپس ملتی ہے پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اگینس اس طرح پشاور ہائی کورڈ نے ڈیسیئن دیا ہے تو پشاور ہائی کورڈ میں بائسنیس تھی بقور ان کے آپ کو بھی لگتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا تو کام کر رہی جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں وہ تو جو ظلم جبر بربریت ہو رہی ہے اس کے اوپر آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھا ہے اس کو انٹرپارٹی الیکشن ہمارے نظر آگے جب دوسری مرتبہ انہی کے کہنے پر کیا انٹرپارٹی الیکشن کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے اور اگر آپ لاوہ میں بھی دیکھو مکسیما مگر کسی نے الیکشن نہیں کرائے اور صحیح نہیں کرائے اور بالکل نہیں کرائے تب بھی ایک لاکھ سے دو لاکھ اس کا جرمانہ ہے یہ ہے ٹوٹل سزا بھئی انٹرنل الیکشن تو آپ دو مہینے بعد کرا لو چار مہینے بعد کرا لو اپنی نگرانی میں کرا لو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پروسس اف الیکشن سے ہمیں کیسے نکال سکتے ہو آپ اپنا کام کیا کر رہے ہو دس دبعہ ہم نے اپلیکشنیں دی ہیں کیا کیا ہے انہوں نے آج تک مجھے بتائیں ڈسکا میں جو کچھ ہوا تھا انہوں نے ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی کی سزائیں بھی نہیں ان کو ایف ای آریں بھی کاتی لیکن آج ان کو پورے پاکستان میں اور سپیشلی پنجاب میں جو تباہی مچی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈسٹک الیکشن کمیشنر پروینشل الیکشن کمیشنر لکھ لکھ کے تھک گئے ہیں کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا میں نے چیف الیکشن کمیشنر ان کی پورے الیکشن کمیشنر میں اٹھا تھا میں نے ان کو کہا صرف ایک آئی جی پنجاب کو ہٹا دو ہمارے اسی پرسن مسائل حل ہو جائیں گے برچیف سیکٹری کو بھی ہٹا دو کہتے ہیں جو آئے گا وہ یہی کام کرے گا اس لیے ان کو پتا ہے جن کے سہولتکاری وہ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ سارا سسٹم منپلیٹڈ ہے تو یہ سارا شباز شریف جو کسی کی پیداوار جو کہتا ہے کہ میں جناب جس کی آنکھ کتا رہا ہوں مجھے اس پر بڑا فغر ہے وہ ایک جوکر تھا اس نے ملک کا بیڑا غر کر دیا آتے ساتھ ہی گیارہ سا اور روپے کے اپنے کرپشن کے چارجز غتم کرائے ملک جو کہ ان فلوت ہی ڈالر کی بہترین چوبیس بلین ڈالر تھا تری بلین ڈالر پہ آگئے اور ایک خود کہتا ہے کہ ایک بلین ڈالر کے خاطر ہمیں الٹا سیدھا ہونا پڑا پتہ نہیں کدھر الٹے سیدھے ہوتے رہے بات یہ ہے کہ اس ملک کی تباہی کی بنیاد اس شعباز شیف نواز شیف اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور وہ سو کارڈ جو اپنے آپ کو بڑا لبرل کہتا ہے بلاول بھٹو مجھے بتائیں کہ بیک اٹھا کر کے اپنی ماں کے قاتلوں کے پیچھے تم کہتے تھے نا وہ قاتل ہم تو نہیں کہتے تھے ان کے پیچھے تم چل رہے تھے اور پھر آپ نے تین مہینے بڑی گوڈ ویل بنا لی تھی کہ نہیں جناب لیول بلینگ فیلڈ ہونا چاہیے تو زرداری صاحب کے چھاک کی طرح بیٹھ گئے صرف ایک پریس کانفرنس کی ہے راو انوار نے اور حافظ نعیم صاحب نے کہا ہم دو کانفرنس موشن لارے ہیں یہ ڈیلر ہیں یہ لیڈر نہیں ہیں لیڈر صرف ایک ہے پاکستان میں وہ ہے عمران خان جس کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس ملک کے لوگوں کی خاطر حقیقی آزادی کی خاطر آج وہ جیل میں ہے اور جب تک اس وہ اس کاز کے ساتھ کھڑا ہے عمام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم آٹھ فر وی کو جیتیں گے تینکیو